تو اس جو کچھ لکھا ہدا اس میں آپ کا سچ بھی آئے گا نا کہ کہانی کیا ہے میں اسی لئے لائے ہوں نا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہانی یہ تھی جنرل باجستان نے یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ آصف علی زداری صاحب نے کیا تھا آصف علی زداری صاحب نے بھانپ لیا کہ ہمارے اختلافات پیدا ہوں گے درمیان میں وہ آئے اور ساری پارٹیز کو انہوں نے ہمارے صاحب متعرف کروایا تھا اور وہ لے کے آئے جبکہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آئے اور سب سے پہلے آئے میں نے انکار کیا یہی ہے نا انٹرویو میں نے پورا نہیں سنا میں نے کلپس دیکھا تو سچ تو کوئی بھی نہیں بول رہا آصف علی زداری صاحب سمائل دے دیں گے جب آپ ان سے سوال کریں گے مطبعہ ان کی کبھی کتاب کا میں انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ بھی سچ لکھیں مطبعہ میں جھوٹ کی نہیں بات کر رہا سچ اپنی مرضی کا اپنے وقت پہ ہمارا علمیہ بھی یہی ہے ہمارے ہاں نا ریکارڈ کی پی گئے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کتابیں بھی سچ پہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ وقت کے حکمران کو وقت کے مولانا فضل الرحمن صاحب کے انکشاف جو بڑا خوفناک ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو عدم اعتماد ہے وہ ہم سے جنرل باجو صاحب نے جنرل فیض امید صاحب نے کروایا تھا تو مولانا نے اتنی دیر سے سچ بولا بڑا خوفناک سچ بولا اس میں جو سچ نیا ہے نا وہ ہے جنرل فیض امید کا نام دیکھیں سب موجودہ ڈی جی آئی کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ جنرل ندی منجم نے وہ آئے ہیں اور نرازگی فوج کی اس وقت ہوئی ہے جب جنرل فیض امید کو ڈی جی آئی صاحب نہیں رہنے دیا گیا اور ان کو پشاور کور میں بھیج دیا گیا تھا اب تک کی یہی خبر اس وقت میرا جنرل فیض امید سب تھے بھی وہاں پشاور میں تھے اب بات یہ ہے کہ انہوں نے نام یا تو صرف ڈی جی آئی کہہ دیتے ہیں تو ہم سب اس مخبض سے موجودہ ڈی جی آئی ہیں یا وہ ہیں اچھا چوچ صاحب میں آپ کو بتاؤں میں نے تیس مارچ دوہزار بائیس کو رات آٹھ مجھے خبر بریک کی کہ عمران خان نے ریکویسٹ کی ہے جنرل باجبہ سے کہ وہ پی ڈی ایم سے کہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں اگلے دن میٹنگ ہوتی ہے پی ڈی ایم کی اور وہ ایک پریس لیز جاری کرتے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمن سربراہ ہیں اور جنرل باجبہ صاحب کی سربراہی میں سربراہی میں اس ساری ملٹری براس بھی تھی اور یہ بھی تھے اور انہوں نے ایک دھوہ دھار پریس لیز جاری کی جس میں سے دھوہ نکل رہا تھا کہ جنرلہ آپ نہیں مانیں گے مولانا نے بھی سچ کب بولا ہے دیکھیں نا دوزہ چوبیس میں یہ باتیں اب کیا وہ صرف سچی بتانا چاہ رہے ہیں یا ان کی نظر جیسے آصف سعید خوصہ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے اس بلڈنگ کا اشارہ کیا گیا تھا یعنی ایوان صدر کا تو اشارہ کس کی طرف ہے کیونکہ آج وہ چل رہی ہے کہ کیا آصف زرداری صدر بن سکیں گے اب یہ بڑا عجیب و غریب کام ہے ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے لیڈروں کو چیزیں سچ سچ وقت میں بتانی چاہیے کہ جس سارے قسمیں کھاتے رہے کہ ہمیں تو جناب ہم تو خود لائے انڈیجنس مومنٹ ہے وہ لوگ نراض ہو گئے تھے لیکن جنرل باجیبا کے انٹریو سب سے زیادہ سلسلہ تو آپ نے کیا تو اس کچھ لکھا ہوگا اس میں آپ کا سچ بھی آئے گا کہ کہانی کیا ہے میں اسی لئے لائے ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہانی یہ تھی کہ جنرل باجیستان نے یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ آصف زرداری صاحب نے کیا تھا آصف زرداری صاحب نے بھانپ لیا کہ ہمارے اختلافات پیدا ہوں گے پہلے آئے میں نے انکار کیا یہی ہے نا انٹریو میں نے پورا نہیں سنا میں نے کلپس دیکھا تو سچ تو کوئی بھی نہیں بول رہا آصف زرداری صاحب سمائل دے دیں گے جب آپ ان سے سوال کریں گے مطلب ان کی کبھی کتاب کا میں انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ بھی سچ لکھیں مطلب میں جھوٹ کی نہیں بات کر رہا سچ اپنی مرضی کا اپنے وقت پہ ہمارا علمیہ بھی یہی ہے ہمارے ہاں ناریکارڈ کی پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کتابیں بھی سچ پہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ وقت کے حکمران کو وقت کے آرمی چیف کو دیکھ کے کچھ بولتے ہیں ہاں مولانا کہا انداز تکلم زبردست تھا ٹھوس اور ٹائمیں جیسے اس وقت وہ دھرنا لے کے آئے تھے اور گفتگو میں جناب یہ تھا کہ پتہ نہیں لرزا ہوگا اور فلان ہوگا اور پرویزلہ علیہ صاحب سے مل کے واپس چلے گئے واپس چلے گئے اچھا پرائی صاحب یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا ایک موقف تھا کہ میری گورمنٹ جو ہے وہ جنب باجوہ صاحب نے گرائی تھے دوسرا ان کو موقف یہ تھا کہ سائیفر آیا ہے اور امریکہ اس میں استعمال ہوا ہے ایک سچ اگر مولانا فضل الرمان صاحب نے آج مان لیا ہے تو پھر تو یہ عمران خان صاحب کی موقف کی جیت ہے پھر ہمیں مونس علائی کا بھی وہ بیان یاد رکھنا چاہیے جو اس نے کہا تھا کہ مجھے کہا گیا تھا ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جا کر ملیں جب پروید علائی ادھر دعا خیر پڑ کے نکلے تھے تو وہاں جا کے ادھر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے مولانا صاحب یہ مونس علائی صاحب نے بعد میں کہا تھا میڈیا پر اس سے پہلے موجہ نے کہا کہ میں حلف دے لیں میں صاحب نے قرآن جی رکھے مجھے جنرل باجوہ نے نہیں کہا اب یہ عجیب بات ہے سغیر کیمرے کے بات اور ایک ہے پبلکلی بات نہیں بات یہ ہے اس سے جنرل باجوہ صاحب آمی چیف تھے نہیں سنیں نا بات یہ ہے کہ اب ہم کس بات پہ یقین کریں اور یہ جو بات آج ہے آسف علی زرداری صاحب اسی انٹریو میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا یہ اسی انٹریو پر ایس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اب جنرل فیض صاحب ادھر سے پشاور گئے تھے پشاور سے وہ بابل پور چلے گئے تھے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مولانا صاحب اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب نام بھول رہے ہیں یا ان کی یاد آشت تو میں کم از کم نہیں مانتا اس بات کو مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ خوب سوچ یعنی وہ صرف ریٹائر لوگوں کا نام لینا چاہ رہے ہیں وہ خوب سوچ سمجھ کر بات کر رہے ہیں میں پاتا ہے ٹائمنگ کیا ہے میں اس بات میں بھی نہیں جاتا کہ وہ ریٹائر جس کا نام چاہیں لے سکتے ہیں مولانا صاحب میں اتنی حمت ہے پرسوں مولانا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں سوچ کی دماغوں کا جھگڑا ہے جسموں کا نہیں وہ دماغوں کا جھگڑا بھی سوچ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ جلد یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے انہوں نے کہا جلد ٹھیک ہو جائے اچھا میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ساری پی ٹی آئی نے کہہ دیا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے سامنے ہم ملنے نہیں آئیں گے تو تقریباً اب دیکھیں ملاقات ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے نہیں میں میڈیا سے بھی ہٹ کے بات کرتا ہوں اب جو کل مولانا صاحب نے بات کی آج پھر بانی پی ٹی آئی عمران خان کا وہ کہا گیا کہ آپ ان سے ملیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گیا فضل الرحمن اور عمران خان لیکن لیکن کچھ پی ٹی آئی کے لوگ اس موو سے پبلیکلی اختلاف کر رہے ہیں مثلا میں نے شعب شاہین صاحب کو اپنے شو میں بلایا تھا وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو انڈورس نہیں کرتے اس چیت کو کہ ہم مولانا صاحب کے پاس جائیں میں نے تو ان سے یہ پوچھا میں نے کہا مجھے کب وہ ویجوال نظر آئے گا جب عمران خان جا کر مولانا فضل الرحمن سے گلے مل رہے ہوں گے اور آپ کے جلسوں میں ڈیزل کی بجائے کوئی اور نعرے لگ رہے ہوں گے اس لیے یہ کام عمران مولانا بھائی بھائی اب یہ سیاست کا علمیہ ویسا ہے سیاست کا علمیہ سے ہٹ کے دیکھیں نا یہ جو جس دن عمران خان صاحب نے شیخ عشی صاحب کو چپراسی نہیں بنایا تھا نا اس دن سے آپ کو سمجھنا چاہیے تھے پھر پروید علاہی کے بارے میں بھی آپ بتا دیں وہ بھی تو عمران خان کہا کرتے تھے بات یہ ہے کہ جو ماضی میں باتیں ہوتی رہیں اب جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں میرے خیال ہے اس پہ نا خود جنرل باجوا صاحب نے بہت ساری باتیں کی تھی ایک رات ادھر باتیں کی تھی پھر این ڈی یو میں باتیں کی تھی پھر آپ کے ساتھ تو اور زیادہ باتیں کی تھی انہوں نے کرکس جو ملتا ہے ان ساری چیزوں کا اس وقت جب یہ عدم اعتماد ہو رہی تھی تو عاصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل ریمان صاحب کے درمیان ٹک ٹاک شدید اختلافات تھے ٹاکنگ ٹرمز رہی تھی جب پی ڈی ایم توڑی پاکستان پیپلز پارٹی اس سے نکلی مولانا فضل ریمان ان دونوں کے درمیان بڑی گڑھ بڑھ تھی اور یہ دونوں کو قریب لانے میں میاں شباہ شیف نے بڑا کردار ادا کیا تھا مولانا صاحب آپ کی طرف آنے سے یہ اس سے گین کیا کرنا چاہتے ہیں مولانا فضل ریمان صاحب کیا وہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل ریمان صاحب ایک ہی تحریک چلا رہے ہیں دونوں مل کے شکریہ چوہی صاحب دیکھئے جو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا یقیناً یاد ہوگا تاریخ فضل چودری کے فارم پہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو اصل تلقی ہوئی تھی جس کے بعد پی ڈی ایم پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئی تھی یا نکال دی گئی تھی وہ ہوئی تھی نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان اور وہ اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی لانگ مارچ سے پہلے استفعہ دیا جائے دوسرے کہہ رہے تھے ادھر جا کے دیکھا جائے گا اور اس کے بعد اور زرداری صاحب کا کیونکہ پسمندر نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا کہ جب دوہزار پندرہ میں ڈاکٹر آسم گرفتار ہوئے تھے تو زرداری صاحب نے بڑا سخت بیان دیا تھا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ تو مولانا کو پہلے شرمندہ ہونا چاہیے تھوڑا سا پھر باقی پی ڈی ایم کے لوگوں کو اگر یہ بات سچ ہے اور جو مولانا کہہ رہے ہیں غیر ہے ایک آدمی خود ہی کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوا کے کہنے پہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائے تھے تو پھر کون سا آئینی راستہ کون سا قانونی راستہ باجوا صاحب کا جھگڑا عمران خان سے ہوا انہوں نے ان سب کو استعمال کیا اور یہ سب استعمال ہوئے اور میرا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ ادم اعتماد کی تحریک کوئی آئینی راستہ نہیں ہے یہ جھگڑا تھا باجوا اور عمران خان صاحب کا جنرل فیض کے ٹرانسپر پہ جو کنورٹ ہوا جب بات نہیں بنی تو الٹیمٹلی اب آپ سوچیں نہ کہ مولانا کے بیان کے اوپر اب مجھے نہیں پتا جنرل باجوا کیا کہیں گے یا جنرل فیض کیا کہیں گے لیکن کم سے کم زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو اس بیان کی کو یا تو کانٹرڈک کریں کلیریفائے کریں یا پھر یہ شرمندہ ہوں کہ یہ جنرل باجوا کے کہنے پہ ادم اعتماد کی تحریک لائے آپ نے ایک وزیر آدم کو ہٹا دیا ایک الیکٹر پرائیم منسٹر کو تو کب تک آپ اس طرح کی سیاست ہم چلتے رہے ہیں اس میں نا مل صاحب ایک اور ایشو بھی ہے ایشو یہ ہے کہ کل مولانا فضل عیمان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ الیکشن کروائے ہیں انہوں نے ریک کروائے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو فوری طور پہ سارے پراسس سے باہر ہونا چاہیے اور اگلے دن وہ مان رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم عدم اعتماد ہم پہ لے آئے تھے تو یہ عجیب سی کانٹریڈکشن ہے کہ جب آپ کو فائدہ تھا تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئے یا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا اور جب آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے پراسس سے اسٹیبلشمنٹ کو باہر نکل جانا چاہیے یہی اصل مسئلہ ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کے اور پی ٹی آئی کے درمیان کیا چیزیں ہوں گی مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے اور پی ٹی آئی جس طرح بھی شوقت کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس پر بڑی ریزسٹنس ہوگی اگر مولانا سے پی ٹی آئی کے لوگ ملتے ہیں یا پیپلز پارٹی والوں سے ملتے ہیں حالانکہ پیپلز پارٹی تو ڈینائے کر رہی ہے کہ شاید ایسی کوئی ملاقات نہیں ہونے جاری لیکن یہ جو مولانا نے بات کی ہے یہ بہت سیریز بات ہے اور اس لحاظ سے سیریز بات ہے کہ اس نے پی ڈی ایم کی پارٹی اس کو بالکل ایکسپوس کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے کہنے پر آپ نے جو کچھ بھی کیا اسیملی کے اندر جو کھیل کھیلا وہ دراصل آپ نے کوئی ایک آئینی راستہ تو ہم پیپر پہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن دراصل یہ ایک آئینی موو نہیں تھی یہ زیر آئینی موو تھی کیونکہ زیر آئینی لوگوں کے موو پہ آپ نے یہ موو بنائی تھی جن کا پولیٹک سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اچھا ملے صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے بریک لے رہا ہوں کہ آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو احتراف ہے اسے واقعی صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا موقف آج سچ ثابت ہو گیا چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور